السلام علیکم عزیز دالبار سالے دنی ہم پڑھ رہے ہیں تعارفِ قرآن کی پوششن میں سے سورہ بکرہ کی آیت ترانوی تک کہیں میں سے قبل پڑھ چکی ہیں اور اس کا لفتی بامحافظہ ترجمہ اور اس کی تشریف جوہے وہ بھی کر چکے ہیں آج ہم آیت نمبر نائنٹی فور سے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ لفتی اور بامحافظہ ترجمہ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کہتیجئے انکانت لاکمد دارالآخرہ کہہ دیجئے کہ اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا دھر آخرت کا گھر اندلہ اللہ کے پاس خالصت من دون الناس خاص طور پر مخصوص من دون الناس باقی لوگوں کے علاوہ فتمنہ والموتہ تو تم تمنا کرو الموتہ موت کی انکم تم صادقین اگر تم سچے ہو اب بامحافظہ ترجمہ کے فرما دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارے لیے ہی مخصوص ہے تو اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو وَلَئِيَ تَمَنَّوْهُ عَبَادَى اور ہرگیز وہ اس کی تمنا نہیں کریں گے عبادہ کبھی بھی بیما اس وجہ سے جو قدہ مت بھیجا عیدیہم ان کے ہاتھوں نے اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا واللہو اور اللہ تعالیٰ علیم بالظالمین جانتا ہے ظالموں کو خوب وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اَوْرَ الْبَتَّىٰ تُمْ پاؤگِ اَحْرَسًا نَاسِ زیادہ حریص لوگوں میں سے علیہ حیات زندگی کا وَمِنَ اللَّذِينَ اَوْرُنْ لُوگُوْسَےْ اَشْرَقُ جِنْهُنَوْنَا شِرْتِ کیا بلکہ ان کو تم دوسرے لوگوں کی نسبت زندگی کے زیادہ خواہش مند پاؤگِ وَمِنَ اللَّذِينَ اَشْرَقُ یہاں تک کے مشرقین سے بھی زیادہ یَوَدُّ چَاہتا ہے آہَدُهُمْ ان میں سے ہر ایک لوگ یو امر یہ اسے عمر دے دی جائے الفہ سانہ ایک ہزار سال وَمَا هُوَا بِمُزَحْزِ اور وہ نہیں ہیں اس کو چھڑانے والی من العذاب عذاب سے ایو امر کہ اس کو یہ عمر دے دی جائے وَاللَّهُ بَصِيرٌ اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بھی مایا مالون جو کچھ وہ کرتے ہیں بلکہ تم ان کو دوسرے لوگوں کی نسبت زندگی کے زیادہ خواہش مند پاؤگِ اور مشرقین سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس تک جیتا رہے مگر اتنی لمبی عمر اس کو اگر مل بھی جائے تو اسے عذاب سے نہیں چھڑا سکتی اور جو کام یہ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اب آتے ہیں آیت نمبر 97 کی طرف کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل کہہ دیجئے من کانا جو کوئی ہے عدوون دشمن جبریلہ جبریل الاسلام کا فَإِنَّهُ پَسْ بِشَكُ اس نے نزلہ ہوتارا ہے اس کو یعنی قرآن کو علاقل بھی کا آپ کے دل پر بھی اذنی اللہ اللہ کے حکم سے مصدقا جو تصدیق کرنے والا ہے لما بینہ یدعی جو ان کے پاس ہے جو ان کے ہاتھوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو شخص جبریل الاسلام کا دشمن ہے تو انہوں نے تو یہ کتاب انہوں نے یہ کتاب جو ہے مصدقا لما بینہ یدعی جو ان کے پاس ہے ان کے ہاتھوں میں ہے وہودن اور ہدایت ہے وہ بشرا اور بشارت ہے للمومنین مومنوں کے لئے اور وہ ایمان لانے والوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہے من کانا ادو واللہ عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ کیا واہ اور کل ماہ جب کبھی آہدو انہوں نے احد کیا آہدن کو یہ احد نہ بزا ہو تو توڑ دیا پھینک دیا ہو اس کو فریقنے گروہ نے منہم ان میں سے بل بلکہ اکثار ہم اکثر ان کے لا یومینون نہیں ایمان رکھتے کیا ان لوگوں نے جب بھی اللہ تعالی سے کوئی احد یا قرار کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو توڑ دالا بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں ایمان لانے والے نہیں ہیں بلما اور جب کبھی جاہم آیا ان کے پاس رسول انہیں ایک رسول من اندل اللہ اللہ کی طرف سے مصدق ان جو کے تصدیق کرنے والا ہے لما ماہم جو ان کے پاس ہے نابازہ تو پھینک دیا فریقنے گروہ نے من اللہ زینہ ان لوگوں میں سے غطل کتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنے پوش پیچھے کانہم گویا کہ وہ لا یعلمون جانتے ہی نہیں اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ ان کی اسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتے ہیں تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں اب آتے ہیں آیت نمبر آیت نمبر جو ہے 102 کی طرف 102 اور 103 وقت تابہ ہو اور انہوں نے پیروی کی ماں جو کہ تقلو پڑتے تھے الشیعاتین شیطان علا ملکی سلیمان اہد سلطنت سلیمان کے وما کافرہ سلیمان اور سلیمان نے کفر نہیں کیا ولیکن نشیعاتین اور لیکن شیطانوں نے کفرہ کفر کیا یولیمونن ناسا سکھاتے تھے لوگوں کو السہرہ جادو وما اور جو انزلہ اتارا گیا علا الملکینی دو فرشتوں پر بیبابلہ بابل میں حاروتہ حاروت وماروت اور ماروت پر وما یولیمانی اور وہ نہیں سکھاتے تھے دونوں منہ دن کسی ایک کو حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں یقولا وہ دونوں کہہ دیتے انہا مانا ہم فتنہ بے شک ہم تو ازمائش ہیں فلا تکفر پس نہ تم کفر کرو فیت اللہ مونہ پس وہ سیکھتے تھے منہما ان دونوں سے ما یفر رکونا جو جدائی ڈال دیتے بھی ساتھ اس کے بین المری مرد وزوجی اور اس کی بیوی کے درمیان وما ہم بزارینہ اور وہ نہیں نقصان پہنچانے والے بھی ساتھ اس کے منہ دن کسی ایک کو اور وہ کسی ایک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اللہ بزن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ ویت اللہ مونہ اور سیکھتے تھے ما یزرہم جو انہیں نقصان دے ولا ینفاہم اور نہ نفع دے ان کو بلکہ دور تحقیق علموں نے معلوم ہے انہوں نے جان لیا ہے لا منشتراہو لا البتہ منشتراہو جس نے حریدہ اس کو ما لہو فی الاخرہ نہیں ہے اس کے لئے فی الاخرہ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ ولا بھی سوالبتہ بہت بری چیز ہے ما شرو بھی انفسہم جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیش ڈالا لوکانو یا لامون کاش کے وہ جانتے ولو انہم آمنو اور اگر وہ ایمان لے آتے وطاکو اور تقوی افتیار کرتے لما صحوبتن تو بدلہ پاتے من اندللہ اللہ کے پاس سے خیر بہتر لوکانو یا لامون کاش کے وہ جانتے ہوتے اب نائیات کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 102 اور 103 کا وَتَّبَوْ مَا تَتْلُ شَيَاتِينُ وَلَا مُلْقِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَان وَلَاكِنَّ الشَّيَاتِينَ كَفَرُ اور ان نے ہر اس چیز کی پیروی کی جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیعاتین پڑھا کرتے تھے اور سلیمان نے متلک کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیعاتین ہی کفر کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور وہ ان کی باتوں کے پیچھے لگ گئے جو بابل کے شہر میں دو فرشتوں یعنی حاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے انہا مناہنو فتنہ کہ بے شک ہم تو صرف ازمائش ہیں فَلَا تَقْفُرْ پَسْ تُمْ كُفَرْ نَا كُرُو فَيَا تَعْلَمُونَا مِنْهُمَا پس سیکھتے ان دونوں سے وہ مَا يُفَرْقُونَا کیا سیکھتے جس کے ذریعے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے وَمَا هُمْ بِذَارِينَ بِهِ مِنْا حَدٍ إِلَّا بِذْنِ اللَّهِ اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سیوائش جادو سے کسی کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے تھے وَيَتَعْلَّمُونَ مَا يَزُرُّهُمْ مَلَا يَنفَاهُمْ اور وہ سیکھتے ان سے ایسے منتر جو ان کو نقصان پہنچاتے اور ان کو کچھ نفع نہ دے سکتے تھے وَلَقَدْ عَلِمُونَ مَنِشْتَرَاهُمْا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اور وہ یہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا وَلَبِيسَ مَا شَرُّهُ بِهِ انفُسَهُمْ لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیش ڈالا وہ بہت بوری تھی کاش وہ اس بات کو جانتے وَلَوْا أَنَّهُ مَا مَنُوا وَتَّقُوا لَمَصُوبَةٌ مِنْ دِلَّهِ وِنْ دِلَّهِ لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت اچھا صلاح پاتے ملتا اگر وہ جانتے ہوتے صدق اللہ العظیم اب ان آیات کی تشریح کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں ہم نے سٹارٹ کیا تھا آیت نمبر ایٹی سکس اور آیت نمبر ایٹی سیون سے ہم نے آج سٹارٹ کیا تھا ہم نے ان آیات کا ایٹی سیون سے آیت نمبر ون زیرو تھی تک ان آیات کا ہم نے لفظی اور بامحابرہ ترجمہ جو ہے وہ پڑھا اب ان آیات کی ہم تشریح کرتے ہیں آیت نمبر ایٹی سیون میں کیا بیان کیا گیا کہ یقینا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ان آیت کی ان کے بعد مستلسل اور پیغمبر بیجے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی روح القدس سے ان کو مدد دی تو کیا جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکشی کرتے رہے اور ایک گروہ ہی انبیاء کو تم نے جکلائے ایک گروہ کو تم نے قتل کیا اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر لانت بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت کر رکھی ہے یہ بہت تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں تو ان آیات میں جو ہے بنی اسرائیل کا رویہ جو ہے ان کی نافرمانی مسلسل سرکشی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے فرمانتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی تو رات نہ صرف کتاب بھی بلکہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے یہ انام کیا فضل کیا کہ ان پر مستلسل انبیاء کرام بھیجے تقریباً چار ہزار انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبوس کیے گئے حضرت حرون حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں دلائل کے ساتھ بیجا موجزات کے ساتھ بیجا تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم ان پر مکمل ایمان لے آتے تو تم نے تقبر کیا جس نبی کی تعلیمات کو تم پسند نہیں کرتے تھے یا جو تمہاری حرشات نفس پر خلاق ہوتی تو تم میں سے ایک گروہ ان کو جھتلا دیتا ان انبیاء کرام علیہ السلام کو اور ایک گروہ ایسا ترکش تھا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے سے بھی باز نہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر جو ہے وہ پردے پڑے ہوئے ہیں تو علم کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ اس قدر پاکیزہ ہے کہ اس میں سے باعی سے کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ان کے اقائد درست ہوتے تو واقعی یہ بات درست تھی کہ ان کے دل واقعی پردے میں ہوتے لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان پر لانت کی ہے ان میں حق بات داخل نہیں ہو سکتی ان کا ایمان بھی بہت تھوڑا ہے اور ایمان لانت والوں کی تعداد بھی بہت کم ہے پھر کیا ہے اس کے بعد آیت نمبر ایٹی نائن میں وَلَمَّا جَاهُمْ كِتَابُن اور جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس ہے اور جس سے پہلے یہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا جب ان کے پاس آگے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے انکار کر دیا پس اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت کر دی اور بہت ہی بورج دیز ہے جس سے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اپنے فضل سے اپنے بندوں پر نازل کیا اس کا انکار کیا پس وہ غضب بلاللہ غضب میں مقتلع ہو گئے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں ہم تو صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہم اس کا انکار کرتے ہیں حالانکہ کتاب قرآن مجید ان کی کتاب یوں تصدیق کرنے والی ہے کہ وہ بھی منظر من اللہ ہے اور اس کی تعلیمات بھی اس طور کے